بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری ملکہ الزبت کی وفات کے بعد برطانیہ کے سکوں ڈاپ کی ٹکٹوں اور پاسپورٹ میں کیا تبدیلی آئے گی ناظرین شاہیر تخت پر ستر سال مسلسل براجمان رہنے کی وجہ سے ملکہ الزبت دوم برطانوی لوگوں کی روز مرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی برطانیہ میں ان کی تصویر پروفائل اور شاہی مہریں خطوط پر شاہی ازازاز سے لے کر سیریل ڈبو پر نظر آتی تھی تو اب اس میں کیا فرق پڑے گا برطانیہ میں زیر گرد اشتمام 29 عرب سکوں پر ملکہ کا چہرہ کنندہ ہے تازہ ترین ڈیزائن سن 2015 کا ہے جب وہ 88 سال کی تھی یہ سکوں کا پانچمہ پورٹریٹ تھا جو ان کے دور حکومت میں بنایا گیا رائل منٹ شاہی ٹیکسال نے فی الحال یہ نہیں بتایا کہ وہ شاہ چارل سوئن کے چہرے والے سکے کیسے اور کب جاری کرے گا لیکن امکان یہ ہے کہ ملکہ کے سکے کئی سالوں تک گردش میں رہیں گے یعنی ان کو ختم نہیں کیا جائے گا اور ان کو تبدیل کرنے کا عمل بتدریج ہوگا ان کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ نئے سکے راج کر دیے جائیں گے انیس سو اکتر میں تمام برطانوی سکوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے سے پہلے سکوں پر متعدد بادشاہوں کے چہرے کا نظر آنا معمول تھا اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ نئے بادشاہ کے سکے کی تصویر کیسی ہوگی لیکن رائل منٹ کی جانب سے سن دو ہزار اٹھارہ میں ان کی سترویں سالگرہ کے یاد میں جاری کیے گئے ایک سکے نے ہمیں اس کے بارے میں ایک اشارہ دیا اور ایک چیز جو یقینی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے بائیں طرف کا رخ دوسری طرف یعنی دائیں جانب دیکھتے ہوئے دکھایا جائے گا ساہی روایت یہ بتاتی ہے کہ سکوں پر بادشاہ کے چہرے کا رخ ہر نئے بادشاہ کے لئے بدل دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے دستکت کیا جانے کے بعد نئے ڈیزائن جنوبی ویلز کے لانٹ اور سنٹ میں واقعے رائل منٹ میں تیار تیار کیا جائیں گے انیس ساٹھ کے بعد سے تمام بینک آف انگلینڈ کے نوٹوں پر ملکہ کی تصویر شائر ہوتی رہی ہے سکارٹ لینڈ اور شمالی آر لینڈ کے بینکوں کا جاری کردہ نوٹ بادشاہ کی تصویر شائر نہیں کرتے اس وقت تقریباً بینک آف انگلینڈ کے جاری کردہ چار اشارہ پانچ ارب کرنسی نوٹ زیر گردش ہیں جن کی مالیت تقریباً اسی ارب پاند بنتی ہے اور سکوں کی طرح یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے تمام نوٹ اور سکوں کی قانونی حیثیت برقرار رہے گی اگر اسے تبدیل کرنا ہے تو بینک آف انگلینڈ بہت طویل نوٹس دے گا انیس ساٹھ کے بعد سے رائل میل کی طرف سے جاری کردہ تمام ڈاپ ٹک ٹو میں ملکہ آلزبت دوم کے چہرے کی ایک جانب کا عکس نمائی طور پر ابرا ہوا ملتا ہے رائل میل اب ملکہ آلزبت دوم کے ڈاپ ٹک ٹو کی تیاری بن کر دے گا حالانکہ وہ اب بھی خطوط اور پارسل پر استعمال کیے جا سکتے ہیں اور نئے ٹکٹ نئے بادشاہ کی تصویر کے ساتھ بنانے کا عمل شروع کر دے گا اس سے پہلے نئے بادشاہ کے چہرے والی ڈاپ ٹک ٹین شائع ہو چکی ہیں لیکن رائل میل ابھی یہ نہیں بتائے گا کہ ان کی تصویر کے ساتھ نیا ڈیزائن کیسا ہوگا ڈاپ ٹک ٹو پر بادشاہ کی تصویر کے ساتھ ساتھ رائل میل بہت سے پوسٹ باکسز پر شاہی نشان لگاتا ہے برطانیہ کے ایک لاکھ پندرہ ہزار پوسٹ باکسز میں سے ساٹھ فیصد سے زیادہ پر ملکہ آلزبت دوم کا نشان ہے سکارٹ لینڈ میں اس کی جگہ ملکہ کے تاج کو نمائن کیا جاتا ہے سکارٹ لینڈ سے باہر اب کوئی بھی نیا پوسٹ باکس بادشاہ کے نشان کو نمائن کرے گا لیکن چونکہ نو باکسز اب کم ہی تعداد میں لگتے ہیں اس لیے آپ کو ان میں سے کسی ایک کو بھی تلاش کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے ٹوماتو کچپ سے لے کر سیریل کے پیکٹ سے لے کر پرفیوم تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے کچھ گروسری یا دیگر اشیاء پر بائی اپائٹمنٹ ٹو ہر میجسٹی دی کوین یعنی ملکہ معظمہ کے شاہی حکم نامے کی منظوری کے الفاظ کے ساتھ شاہی مہر بھی دیکھی ہوگی میں دوارہ سے دورا دیتا ہوں بائی اپائٹمنٹ ٹو ہر میجسٹی دی کوین یہ وہ مسنوعات ہیں جن کو شاہی منظوری دی گئی ہے یعنی جو کمپنی انہیں بناتی ہے وہ شاہی گھرانوں کو مستقل بنیادوں پر اپنی مسنوعات سپلائی کرتی رہتی ہے پچھلی صدیہ اس سے زیادہ پرانے بادشاہ ان کو کنسورٹ اور وارسوں نے انفرادی طور پر اپنے اپنے شاہی منظوری کے حکم نامے جاری کیے ہوئے ہیں جس سے وہ گرنٹر بن جاتے ہیں فی الحال آٹھ سو کمپنی کے پاس تقریباً نو سو شاہی منظوریاں موجود ہیں جب گرنٹر وفات پا جاتا ہے تو اس کے جاری کردہ کوئی بھی ریل وارنت کال ادم ہو جاتے ہیں اور کمپنی کے پاس شاہی مہر کا استعمال روپنے کے لیے دو سال ہوتے ہیں غیر معمولی طور پر مادر ملکہ کی طرف سے جاری ہونے والی منظوریاں ان کی موت کے بعد پانچ سال تک قیم رہی تھی پرنس آف ویلز کے طور پر چالس نئے جو منظوریوں کے پروانے جاری کیے ہیں وہ اب جاری رہیں گے کیونکہ وہ اب بادشاہ بن چکے ہیں اور یہ پروانے خاندان کے ساتھ ساتھ انوان کے ساتھ نہیں جاتے ایک توقع ہے کہ نو بادشاہ اپنے بیٹے اور وارث شہدادہ ویلیم کو اپنی اپنے ورنٹ جاری کرنے کی اہلیت عطا کریں گے لیکن یہ صرف سکے کرنسی نوٹ ڈاک ٹکٹ اور شاہی مہروں والے نشانات نہیں ہیں جنہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تمام برطانوی پاسپورٹ جو ملکہ کے نام سے جاری کی جاتے ہیں وہ سفر کے لیے اب بیکار آمد ہیں لیکن نئے پاسپورٹ میں سامنے کے کور کے اندر موجود الفاظ کو ہیز میجسٹی سے بدل دیا جائے گا پہلے اس پر ہر میجسٹی سے ہر میجسٹی تھا اب اس پر ہیز میجسٹی لکھ دیا جائے گا انگلینڈ اور ویلز میں پلیس فورس کو اپنی ہیلمٹ پلٹوں کے بیچ میں ملکہ آلزباد دوم کے شاہی نشان کو بھی تبدیل کرنا ہوگا بریسٹرز اور وکلا جنہیں کوئنز کونسل یعنی ملکہ کے شاہی وکیل کہتے ہیں اب فری طور پر بادشاہ کے وکیل کے طور پر پہچانے جائیں گے اور آخر میں قومی طرحانے کے الفاظ کو گارڈ سیف دی کوئن یعنی خدا ملکہ کو سلامت رکھے کی جگہ گارڈ سیف دی کنگ سے بدل دیا جائے گا چارلیس کو ایک رسمی تقریب میں بازابتہ طور پر بادشاہ بنانے کے اعلان کے بعد سینٹ جیمز پیلس کے بالکونی سے ایک عوامی اعلان کیا گیا ہے جس میں یہ پکار بشامل ہے خدا بادشاہ کو سلامت رکھے اس کے بعد قومی طرحانہ ان الفاظ کے ساتھ بجایا جائے گا جو انیس سو باون کے بعد پہلی بار گیا گیا تھا اسی کے ساتھ ہی بزرگ فاری کو اجازت دی دیا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ افاج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد